نبی علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ کہنا درست ہے بلکل غلط ہے اگر کوئی اس نیے سے کہہ رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج مدد کیلئے پکار رہا ہے اگر کوئی یہ اس نیے سے کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعاوں کی برکت سے امت پر اجتماعی عذاب نہیں آیا جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں نے تین دعائیں کی ایک قبول نہیں ہوئی دعا ہو گئی ہیں ان میں سے جو قبول ایک دعا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا اجتماعی عذاب نہ ہے کہ میری امت پوری ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے اور جس دعا کو قبول نہیں کیا گیا وہ یہ تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے وہ دعا قبول نہیں ہوئی اس سے یہ بات پر تچلی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کا پبند نہیں ہے نبی کی دعا بھی ایسی ہو سکتی ہے جو قبول نہ ہو اللہ بھی مرضی ہے نا اللہ پر تو کوئی کسی کی دعاست نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کو اس دعا کرنے سے بھی روک دیا گیا کہ یہ آپ نے دعا نہیں کرنی جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے حضرت نو علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت لفظ استعمال کیا کہ نو جاہلوں میں سے تو نہ ہو کافر کے لیے دعا کر رہا ہے پھر انہیں توبہ کی قرآن پاک میں ان کی توبہ بھی نکل ہوئی تو اس طریقے سے اس معنی میں کوئی لیتا ہے لیکن ابھی زیادہ ہے چونکہ ہم جس معاشرے میں اس میں تو وہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ حاضر من فضلی ربی کے اگینسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں حاضر من فضلی ربی کہنا چاہیے نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا یہ سخت گستاک ہیں جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ایک صحابی نے ابو دعود میں ابن ماجہ میں حدیث ہے شریک القادی مدلس ہے لیکن سماں کی تصریح سنوالکبرال بی حکیم ہے ایک صحابی نے آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا سار اٹھا یہ کیا کر رہا ہے ان کا میں نے کوفے میں لوگوں کو ہیرہ نامی شہر میں دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں ہم نے بہتر سمجھا کہ آپ کو کریں فرمایا آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزروں گے کیا قبر پر بھی سجدہ کر رہے تو ان کا نہیں تو پھر میں مجھے کیوں کر رہے ہوں آپ علیہ السلام کو انہوں نے آگے سے یہ تو نہیں کہا عشقے چلے نمبر لے گئے اکل والے انجھے ہی عمرہ گا لیا ٹھیک ہے نا جی وہ آگے سے کہہ سکتا تھا کہ عزت آدم کو بھی تو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے یار سلاللہ کیا ہوا اگر آپ کو کر لیا آج کا بندہ ہوتا تو یہ اس آرگومنٹ سے رکھتا آمزر بریلوی صاحب نے شیر کہا ہے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا وہ کہتے ہیں میں نے جو نبی الاسلام کے روزہ مبارک پر سر جھکایا ہے تجھے کا تکلیف ہے تیرے سامنے تو میں نے سار جو کہا دل سے تو میں سجدہ بھی کر رہا تھا بڑا چکا کام کیتے اللہ نے بندیا ظلم ہے یار ایک طرف آمزر بریلوی صاحب خود کتاب لکھ رہے ہیں کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے فقہ انفی میں آپ کو بتا دو موقف ہیں کچھ انفی علماء سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں تو ان کے خلاف کتاب لکھی آمزر بریلوی صاحب نے کہ نہیں یہ ابو دعوت ابن ماجہ کی حدیث کے تیرے سجدہ تعظیمی حرام ہے دوسری طرح کہتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دلتا ساجد نجد دیا پھر تجھ کو کیا تو یہ شیر و شیری کرتے ہیں دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اگلا سوال ہے کیا درگاہ بی بی پاک دامن میں اہل بیعت کی کبریں موجود ہیں یہ سوال اس لیے کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کی عقیدت وابستہ ہے وہاں لہذا اس بارے میں جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ کیا عقیدت وابستہ میں کہتا ہوں جی اگر سیدنا حسین علیہ السلام کا روزہ بھی ہو پاکستان کے اندر دین وٹ آپ نے اس میں سے کرنا کیا ہے زیادہ زیادہ آپ کبر پر آزری دیں گے نہ جھکیں گے اور نہ ان کو سجدہ کریں گے نہ کبر کو چومیں گے دعا کریں گے ان کے لیے جو عام میت کے لیے کرتے ہیں رہا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا وہ تو ہر میت کے اوپر آپ کہتے ہیں صحیح مسلم حدیث ہے السلام علیکم حلد دیاری من المومنین آپ وہاں جا کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین ابن علی یہ کہہ لیں اسے کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی ادھر فرق پڑ جانا ہے میرے بھائی تو انہی سے پوچھیں کہ اگر انہی چیزوں کے وجہ سے فرق پڑنا ہوتا ان مزارات کی وجہ سے اس وقت دنیا میں کافروں کے زیر اثر سب سے بڑا ملک مسلمانوں کا ہے ہی راک ہے اور سارے مزار ادھر ہیں کربلا بھی ادھر ہے تو کوئی فرق تو نہیں پڑا تو بی بی پاک دامن کے مزار سے کوئی فرق تو نہیں پڑ جانا ٹھیک ہے نہیں باقی یہ تاریخی سوال ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے نہ اس سے کچھ نکلنا ہے ہم نماز میں محمد اور علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑ رہے ہیں وہ جہاں جہاں دفن ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں تمہارا درود اسلام ان تک پہنچ جائے گا پہنچ رہے ہیں دیٹھ سال بخاری مسلم Randy موسیقی